بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں حمل کے دوران دو ایسی چیزیں کھانے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے ہونے والے بچے کا رنگ صاف کرے اور اس کو ذہین بنائے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں حمل کے دوران خواتین کو مختلف قسم کے مشورے عموماً گارگی بڑی خواتین کی جانب سے دیے جاتے ہیں اکثر تو کھانے پینے سے متعلق معلومات دی جاتی ہے کیونکہ ماں کے جسم سے ہر چیز بچے کو منتقل ہوتی ہے آج کل چونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا ہونے والا بچہ خوبصورت بھی ہو اور ذہین بھی ہو تاکہ وہ ان کا نام روشن کر سکے ایسی خواتین آپ جانئے کہ حمل کے دوران وہ کون سی چیزیں کھائیں جن سے بچے گورے بھی ہوں اور ذہین بھی ہوں ذہین بنانے کے لیے حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ روزانہ ایک چمچ بادام کا پسا ہوا پاودر دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ دودھ دہی اور چیز کا استعمال ضرور کریں کیونکہ ان تمام ڈیری اجزاء میں کیلشم اور وائٹیمن ڈی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جن کو حمل کے دوران کھانے سے بچے کی ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے اس کے علاوہ مچھلیاں بھی کھائیں کیونکہ ان میں موجود فیٹی ایسٹس آپ کے جسم کو جسمانی اور ذہنی طور پر مزود بنانے کا کام کرتے ہیں خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت بنانے کا مطلب رنگ گورا ہونا نہیں ہے لیکن اس دور میں سب ہی چاہتے ہیں کہ بچے سمارٹ اور حسین نظر آئیں تو اس کے لیے حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ دوران حمل نارنگی، آم، بادام، سونف، ناریل اور سب سے زیادہ انگوروں کا استعمال کریں کیونکہ انگوروں میں آلفا آئیڈرولک ایسٹس بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو کہ بچوں کے رنگ کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو